موسیقی اب آپ کا کیا ہوگا جواب بلکل سیدھا ہے ایک سمائے میں جن آندولن کی بنیاد پر بنائی گئی پارٹی اب صرف ایک نیتا کا گنگان کرنے میں جوٹی ہے اور یہ نیتا ہے اروند کیجریوال مجھے یاد ہے ایک وہ دور بھی تھا جب منیش سوسو دیا میور ویہار میں رہتے تھے تب میں منیش سے کافی ملا کرتا تھا منیش ان دنوں پترکارتہ چھوڑ کر آپ کے ساتھ راجنیتی میں ہاتھ آزمانا چاہ رہے تھے میں اس بات کا یہاں ذکریس لیے کر رہا ہوں کیونکہ منیش اس وقت بالکل الگ تھے وہ اپنے گھر کے بگل والے پارک میں پیڑ کے نیچے بیٹھ کر لمبے لمبے انٹرویو دیتے تھے سمیہ کے ساتھ ساتھ وقتی بھی بدل جاتا ہے لیکن جس منیش کے ساتھ میں کچھ مہینے پہلے پرگتی میدان کے پاس والے بنگلے پر ملا وہ بالکل پہچان میں ہی نہیں آ رہے تھے آپ کے لیے یہ ہمیشہ سے ہی چیلنجنگ رہا ہے کہ وہ اپنی کتھنی کو فالو کر سکیں کیونکہ آپ پارٹی ہمیشہ سے یہ کہتی آئی ہے کہ وہ پاکی پارٹیوں سے بالکل الگ ہے سمیہ کے ساتھ آپ کو اپنی پہچان پھر سے یوں پانے میں کافی مشکل ہو رہی ہے اور اب اس کو برقرار رکھنا اور بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے آپ کسی اور پارٹی کے ساتھ الائنز بھی نہیں کر سکتی کیونکہ آپ نے کسی بھی پارٹی کے ساتھ اچھے سمبند نہیں بنائے برینڈ نیو پارٹی کے ینگ نیتا ہونے کے کارن سبھی نیتاؤں کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی ذمہ داری انہی کے اوپر تھی اور ارون کے جریوال اس ذمہ داری کو نبھانے میں فیل ہو گئے زیادہ تر نیتا وچاروں میں بدبھید کے چلتے آپ کو چھوڑ کر چلے گئے آپ چھوڑ کر جانے کا سلسلہ شازیہ علمی کے ساتھ شروع ہوا اور آگے جا کر اس لسٹ میں یوگیندری یادو پرشاند بھوشن مایانگاندھی اور پنجاب کے آپ کے آدھے ایم پی چھوڑتے چلے گئے آپ نوجود سنگھ سدو کے ساتھ بھی ڈیل کرنے میں اسفل رہی ایک سمائے میں پنجاب میں جیت کو لے کر آپ آشوست تھی لیکن پنجاب میں وہ چناؤں ہار گئی ایچ ایس پھلکا سے لے کر بھگوان مان تک سبھی نیتاؤں نے ایک سور میں کہا کہ پنجاب میں کسی کو بھی مکھ منتری کا چہرہ گوشت نہیں کر پانا پارٹی کے لیے بہت مہنگا پڑا ہے ارون کے جریوال نے موڈی اور جیٹلی جیسے نیتاؤں سے پنگا بھی لیا اور وہ اس مقابلے میں بلکل الگ تھلگ پڑ گئے ڈلی کے لیفٹنین گورنرز میں بھی ان کے رشتے تلخی بھر رہے ہیں جس کے چلتے وہے صحیح طریقے سے گورن بھی نہیں کر پا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ سب سے خراب بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ تیزی سے پرسیپشن بن رہا ہے کہ آپ صحیح طریقے سے سرکار نہیں چلا پا رہی ہے اور یہی کارن ہے کہ آپ کو ڈلی کے ایم سی ڈی چناؤں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا آپ کے موقع نیتاؤں میں سے ایک کمار وشواس نے اپنے پریس کانفرنس میں بہت ہی ایموشنل ہو کر کہا کہ کس پرکار پارٹی جو نئے وچاروں اور نئی سوچ کے ساتھ بنی تھی اس پارٹی میں آج اپنی باتوں اور وچاروں کو رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے کمار وشواس اس بات سے ناراض اور دکھی ہیں کہ ان کے اوپر یہ آروپ لگایا گیا کہ یہ بی جے پی کے ایجنٹ ہیں حالانکہ کجریوال وشواس سے ملے وہ ان کے گھر بھی گئے اور بعد میں امیل اے امانت اللہ خان کو کمار وشواس کے اوپر الزام لگانے کے کارن پارٹی سے سسپنٹ بھی کر دیا گیا فیلحال کمار وشواس کو راجستان کا پربھاری بنا دیا گیا ہے جہاں اگلے سال ودان سبا کا چناؤں ہونے والا ہے لیکن یہ بدلاؤ محض ایک کاسمیٹک سجری ہے اب آگے جو بھی ہوگا اس پر کجریوال کے منٹور اور انہ ہزارے کیا سوچ رہے ہوں گے کیا انہ یہ سوچ رہے ہوں گے کی پاور نیتاؤں کو کرپٹ بناتا ہے یا پھر یہ کی آپ کا یہ حال ایک دن ہونا ہی تھا